ختم نبوت کا وہ تک پہلو کہ جو شخص بھی اب حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا یا کیا ہے وہ دجال، کذاب، جھوٹا، کافر، مرتد، واجب القتل یہ اس کا قانونی تقاضہ ہے کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ اسی زمانے میں ایک واقعہ یہ ہوا تھا علام محمد قادیانی نے ایک دعوتی خط لکھا کابل کے حکمران تو میں بھول رہا ہوں کہ وہ امیر دوست محمد خان تھے یا امیر عبد الرحمن خان تھے ان دونوں میں سے کسی کے سامنے وہ خط پہنچا جیسے کہ حضور نے خدود بھیجے تھے کیسر کو، کسرہ کو تو اس کو بھی شوق چرایا کہ میں بھی تو اب نبی ہوں نبوت کا دعویٰ کر چکا ہوں تو مجھے پڑاست کا ملک جو ہے افغانستان وہاں کے بادشاہ کو دعوت دینی چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے جب وہ خط وہاں پہنچا ہے تو امیر کابل نے اسی خط پہ دو الفاظ لکھ دیئے اور واپس کر دیا الفاظ کیا تھے ای جا بے آ یہاں آو ذرا اور یہاں آ کر تم دعویٰ کرو نبوت کا یہ تم انگریز کی چھتری تلے بیٹھے ہوئے دعویٰ کر رہے ہو انگریز کی سائے تلے جو ہے اور انگریز جو ہے تمہیں سپورٹ کر رہا ہے تم نے جہاد کو جو ہے ختم کر دیا دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال حرمت حرمت ہے قتال انگریز کو اور کیا چاہیے تھا گلیڈسٹن نے جبکہ وہ وزیر آزم تھا برطانیہ کا اس نے کہا تھا اپنے پارٹیمنٹ میں قرآن کو لہرا کر جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے آمن قائم نہیں ہو سکتا یہ تو جہاد اور قتال کی بات کرتی ہے ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہوا تھا یہ اس میں کوئی شک نہیں اس ملک میں انیس سو چہتر میں جو فیصلہ ہوا قادیانیوں کے غیر مجھنے مقلیت قرار پانے کا وہ واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی مبارک فیصلہ تھا اس کے لیے تحریک جو اٹھی وہ بھی بہت ہی امدہ تھی بہت پر امن تھی بہت منظم تھی مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ اس کے قائد تھے کوئی سیاسی لیڈر جو ہے اس میں نمائن نہیں تھا خالص دینی تحریک تھی پھر اس وقت ہمارے ہاں حکمران ذرفقار علی بھٹو حالانکہ خالص سیکلر ذہن کا آدمی اور قادیانیوں نے اسے سپورٹ کیا تھا انیس سو ستن کے الیکشن میں قادیانی سمجھ جاتے تھے وہ تو ہمارا اپنا آدمی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں لیکن بہترین طریقے سے جس پر اعتراض کیا ہی نہیں جا سکتا پارلیمنٹ کے دریئے سے فیصلہ کرنا کوئی آرڈیننس نہیں تھا کوئی حکم جو ہے فرمان جو ہے وہ ایشو نہیں ہوا تھا پارلیمنٹ کے دریئے سے اور پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں کے موقع دیا گیا کہ قادیانیوں کے سر براہ بھی آ جائیں لاہوریوں کے سر براہ بھی آ جائیں یہ دونوں سیکٹ جو ہیں قادیانیت کے پہلے قادیانی تھے اب وہ ربوائی ہیں ربوے والے ہیں لاہوری جیسے پہلے لاہوری تھے آج بھی لاہوری ہیں ان دونوں کے سرکردہ لوگوں نے آ کر وہاں پر اس کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر بیانات دیئے اور کہا کھل کر کہا ناصر احمد اس وقت جو ہے خلیفہ تھا ان کا مردہ تاہر احمد کا غالباً بڑا بھائی مردہ ناصر احمد انہیں کہا ہم نبی مانتے ہیں علام احمد قادیانی کو اب نبی مانتے ہیں ڈنکے کے چھوڑ گا لہذا اس کے بعد پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا یہ غیر مسلم ہے اور صحیح فیصلہ کیے لیکن یہ فیصلہ ادھورہ ہے یہ بات آج میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں اسے نوٹ کر دیجئے قادیانیت کے فتنے کو کوئی گزند نہیں پہنچا ہے ان کے غیر مسلم قرار دیے جانے سے وہ فتنہ جو کا تو پنپ رہا ہے جو کا تو پھیل رہا ہے جو کا تو وہ اپنے سرطان کی جڑے پھیلا رہا ہے ہمارے معاشرے میں اور ویسے یہ کہ عالمی سطح پر انہیں بڑی سرپرستی حاصل ہو گئی ہے پوری دنیا جو ہے مغربی دنیا وہ ان کی سرپرستی کر رہی ہے لیکن یہ کہ اندرون ملک بھی اس فتنے کا قلع قبعہ اگر ہو سکتا تھا تو صرف اس وقت جبکہ اس فیصلے کا جو قانونی اور منطقی تقاضہ ہے وہ بھی پورا کیا جاتا اور وہ یہ کہ مرتب کو قتل کی سزا دی جاتا ہے اسلام میں مرتب کی سزا قتل ہے موسیقی موسیقی